بہت عرصہ پہلے ہم جب جرمنی گئے تو پتا چلا کہ بہت بڑی تعداد میں شامی مسلمان جرمنی مائگریٹ ہوئے نا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں تلاک کا ریشیو بہت بڑھ گیا ہم نے کہا ابھی تو آپ مائگریٹ کر کے آئے ہیں اور یہاں تلاکے کیوں ہو رہی ہیں بھائی آپ کو تو سکون سے رہنا چاہیے تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتایا جو پہلی بار میں نے غور کیا انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ایک کمرہ دیا ہوا ہے یعنی میاں بیوی بچے سب ہم ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں ہمارے اپنے وطن میں تین دو تین کمرے تھے بیوی اپنے کچن میں مصروف رہتی تھی تو بچے اپنے کمرے میں تھے ہم مرد اپنے کمرے میں باہر بھی جاتا تھا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے ہم سارا دن ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو جب ایک ہی کمرے میں ساری لوگ بیٹھے تو سب ایک دوسرے کے آئے بھی دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی مسٹیک پکڑ رہا ہے اور جھگڑے شروع ہو گئے اور ان جھگڑوں کی وجہ سے طلاقے ہونا شروع ہو گئے میں نے سوچا کہ یار یہ جو ہمارا گھر سے مرد کا باہر نکلنا عورت کا اپنے کام میں مصروف ہونا بچوں کا مدر سے اسکول جانا ان کا روم تھوڑا سالہ یعنی یہ سب چیزیں بھی نحمت ہیں یہ ایک ہی کمرے میں برتن رکھ دی جائیں تو یہ ٹکراتی رہیں گے تو اگر رمضان میں آپ کو کسی وجہ سے گھر میں زیادہ وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے تو بیزی رہی ہے اور اپنے کام سے کام رکھئے جانا آپ کا کام کچن نہیں ہے اگر وہ کام کر رہی ہیں تو وہ روز کرتی تھی آج آپ کو نظر آ رہے کیا کر رہی ہیں تو ان کو اپنا کام کرنے تھے ان کو آتا ہے اپنا کام کرنا تو آپ یہ کووڑ میں بڑا مسئلہ ہوا تھا کووڑ میں باپرے باپ گھر میں ہم نے آپ اور ہم جب پروگرام کرتے تھے بار بار سمجھاتے تھے بھائی گھر میں ہو لیکن گھر والوں کو اپنا سپیس ضرور دیجئے تو بیرال نہیں ہم نے کہا تھا کہ اپنے روم میں تخلیہ کر لیں ہم نے کووڑ میں سمجھا تھا کہ اپنے روم میں ہی کوئی تخلیہ کریں سمجھ لیں آپ آفیس جلے گئے ہیں تو وہاں جا کے مطالعہ کریں تو یہاں اب بھی اگر کچھ لوگ رمضان میں وقت زیادہ گزار رہے گھر میں تو وہی والی بات ہے کہ عبادت میں گزاریں مطالعہ میں گزاریں تلاوت میں گزاریں اور سب لوگ اپنے کام میں اچھے کام میں ایک دوسرے کو روکتے ٹوکتے نہ رہے ایک دوسرے کو نہ دیکھتے رہے ایک دوسرے کو ترغیب دلاتے رہے چلے مل کے قرآن پڑھے ترغیب بھی ایک لیمیٹیڈ ہونا کہ وہ ہر وقت ترغیب ہی دے رہے وہ پچھلی بار جو نا ایک بڑی خوبصورت بات حدیث پاک میں پڑھی امیر علیہ سنت نے بھی غالباً ذکر کیا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے رمضان کے معمولات میں سے ایک معمول تھا قرآن کا دور کرنا جبریلی امین آتے تھے اور پیارے آقا ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے ہم دور مولی خود تلاوت کرتے ہیں اگر سنت کے نیت سے گھر کے دو افراد مل کر ایک دوسرے کو قرآن سنائیں یہ نیت ہو کہ دور ہو رہا ہے بیسے تو حافظ قرآن کرتے ہیں اب چلے بغیر حافظ نہیں ہیں تو چلے میں آپ کو سورہ یاسین سناتا ہوں آپ مجھے سورہ بلک سنا دیں تو میاں بی بی بھی یہ کر سکتے ہیں بھائی بہن بھی کر پر دے کے جو بھی معمولات اس کو دیکھ کر یا دور بھائی باپ بیٹا تو ایک کتنا پیارا ماحول بنے گا کہ دوسرے کو قرآن سنایا جا رہا ہے یہ اس طرح کی کوئی مصروفیت گھر میں ہو کہ ہمارے گھر سے قرآن کی صدائیں آئیں ہمارے گھر سے نمازوں کے خیفیت بن رہی ہو